اگر کوئی باہر کا حملہ ہو اور فوجی حملہ ہو تو ہماری فوج ہے ہماری ہوای جہاز ہے ہمارے بہادر نوجوان ہیں جو اس میں کام کرتے ہیں وہ اسے بچائیں گے ٹھیک ہے لیکن آخر میں فوج نہیں بچاتی ہے کسی ملک کو نہ ہوای جہاز بچاتے ہیں آخر میں ملک کی حمد بچاتی ہے نہرو کی زندگی کے کئی شیٹس تھے بھارتی جن مانس کے مہانائک نہرو آزادی کی لڑائی لڑتے نہرو بچوں پر پیار لٹاتے نہرو فیشن آئیکن نہرو بہترین کتابیں لکھنے والے نہرو آشک مجاز نہرو وغیرہ وغیرہ نہرو کے جیون کا سب سے پربل پکش تھا بھارت کے لوگوں اور عام آدمی سے ان کا کنیکٹ ڈاکٹر جنک راج جے نے آٹھ ورشوں تک نہرو کے نجی سہایت کے طور پر کام کیا ہے ایک بار بہت کوئی ڈیلیگیشنز بارہ ملنے آئے تھے پنڈے جی سے سوٹھ بلاک میں ہی تھے اور پنڈے جی لیٹ ہو گئے لیکن یہ ہے کہ کیم ہوم اور دیکھا کہ وہ جو نتھو ان کا سرویٹ تھا انتظار کرتے کرتے کیونکہ پنڈے جی کا یہ فرمان تھا کہ میرے آنے سے آدھا کھٹا پہلے آپ تھنڈی مشین ایر کنڈیشنر اس کو آدھا کھٹا پہلے کھولو اس نے آدھا کھٹا پہلے کھول لیے پنڈے جی کا پتہ بھی اتنے بجاتے ہیں لیکن لیٹ ہو گئے اب وہ لتھو وہی سو گیا درازے بھائی انتظار کرتا کرتا پنڈے جی جب آئے تو انہوں نے دیکھا یہ سو رہا اور سیکیورٹی والے بڑے پرشان کیا کرے گا بلکو مت چھیڑو اس کو سوئے رہنے تو اسی سے جمپ کر کے ہی وینٹ ان اس روم جب باہر رکھلے تو پھر سو رہا تھا تو اس نے گاڑ جو بیٹھے تھے کہ دیکھو یہ ایک آدمی یہاں کھڑا رہے جب تک یہ سویا ہوا ہے اس کو سویا رہنے تو بلکو نہیں جگہ نا and he jumped and he went to the office so this was his personality اور سارے سیکیورٹی والے پریشان جہاں تک سارجنک جیون میں امانداری کی بات ہے جانے مانے پترکار کلدیپ نیر کہتے ہیں کہ پنجاب کے پور مکہ منتری بھیم سین سچر نے نہرو کے بارے میں انہیں ایک ایسی بات بتائی جس کی آج کے یگ میں کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی ہوا یوں کہ نہرو کی بہن وجہ لکشمی پنڈت ایک بار شملہ کے راجبھون میں رکھی اور وہاں کا بل انہوں نے نہیں جھکایا راجبھون میں آج کل تو فریس ہا رکھ چلتا ہے لیکن اس وقت حساب رکھا حساب تو اب بھی رکھتے ہوں گے شاید رائٹ آف کرتے ہوں گے تو وہ ان کا حساب چلتا رہا تو شاید ڈھائی ہزار روپیہ ان کے ذمہ تھا وجہ لکشمی پنڈت کے تو بھیمسین سچر ہوا کرتے تھے تو انہوں نے یہ جب رکم دیکھی تو انہوں نے پنڈت جی کو لکھا کہ دیکھئے یہ دھائی ہزار انہوں نے خرچے ہی تھے پیسے تو ابھی تک ملے نہیں وہ چلتے رہتے ہیں تو مجھے برا لگتا ہے کہ میرے پرائم منسٹر کے پہن نیا ساتھ کیا تو اس کا کیا کریں کہنے لگے دیکھو بھیمسین میں تمہیں ایک دم تو نہیں بھیج سکتا لیکن پانچ کشتوں میں تمہیں پیسہ دے دوں گا تو پانچ کشتوں میں انہوں نے واپس کر دیا لیکن آج کوئی یہ بات سوچ نہیں سکتا نہ تو کوئی چیف منسٹر لکھ سکتا ہے ویڈیہ لکشمی پانڈیت کی بات چلی ہے تو بہت پہلے انہوں نے بی بی سی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ ایک بار ان کا اپنے بڑے بھائی جواہلال نہرور سے جھگڑا ہوا تھا میں ان سے دس ورس چھوٹی تھی مگر چونکہ ہم لوگ اس طرح سے پلے تھے تو بحث تو مہت ہوتی تھی اور مخالفت بھی ہوتی تھی ایک دوسرے سے ہم جھگڑا بھی کرتے تھے مگر انت میں کچھ ایسا ہوتا تھا کہ وہی جو کہتے تھے وہ مکری لیتی تھی بعد میں میں سوچتی تھی کہ یہ بات میں نہیں کیوں کی خاص کر جب میں راج دوت ہو چکی تھی کئی ایسی باتیں ہوئیں کہ جن میں میں سہمت نہیں تھی اپنے گورمنٹ سے مثلا وہ ہنگری کے مسئلے کے اوپر میں یہاں تھی لنڈن میں میں بلائی گئی وہاں مجھ سے کچھ کہا گیا یہاں کہنے کے لیے جو کہ میں سوچتی تھی ٹھیک ہے پھر سنی اکتراشتروں میں کرشنا مینن نے اور اور ہمارنیتا انہوں نے کچھ اور کہا تو مجھ بہت برا معلوم ہوا مگر میں نے غلط اس کو سمجھا تو اس کے اوپر میری کچھ بھائی کے ساتھ تھوڑا سا جھگڑا بھی ہوا مگر وہ جیسے کہ میں نے بتایا نا رکھ رکھاؤ بڑا بھائی کو ایک ایسی چیز ہوتا تھا کہ چاہے بھلے ہی میں مانتی تھی کہ یہ میرے پردھان منتری ہیں بڑے بھائی نہیں ہیں مگر وہ دونوں رشتے ملی جاتے تھے اور کہنا میں مانی لیتی تھی ان کا نہرو اپنے اوپر بہت کم پیسے خرچ کرتے تھے ان کے سچیو اور چیونی کار ایمو متھائی بتاتے ہیں کہ کئی معاملوں میں انہیں کنجوس کہا جا سکتا تھا لیکن ایک بار انہوں نے سیس برونر کی گاندھی کی کہن سوچ کی مدرہ میں بنائی گئی پینٹنگ قریبنے کے لیے پانچ ہزار روپے خرچ کرنے میں ایک سیکنڈ کا بھی سمیں نہیں لیا تھا ان کے سرکشہ دکاری ایف رفستم جی اپنی کتاب آئیواز نہرو شیڈو میں لکھتے ہیں ایک بار ڈبروگڑ کی یاترہ کے دوران جب میں ان کا سگریٹ کیس لینے ان کے کمرے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کا نوکر ان کے پھٹے ہوئے کالے موزوں کو سل رہا ہے نہرو کو بروادی بہت ناپسند تھی کئی بار وہ کار رکوا کر اپنے ڈرائیور کو بھیجتے کہ وہ بغیچے میں چل رہا پانی کا پائی بند کر کے آئے ایک بار سعودی عرب کی یاترہ کے دوران انہوں نے ریاد کے جگ مکاتے راج محل کے ایک ایک کمرے میں جا کر اس کی بتی بند کی تھی سردار پٹیل نہرو سے تیرہ سال بڑے تھے کئی نیتگت ماملوں پر سردار سے گہرے مدبھیت کے باوجود نہرو نیجی روپ سے ان کا سممان کرتے تھے جانے مانے پتکار اندر ملہوترا ایک دلچسپ قصہ بتاتے ہیں سردار پٹیل کا گھر پڑے جی کے گھر کے بہت پاس تھا تو وہ ہمیشہ پیدل جاتے تھے وہاں پہ اور ان کو کہا تھا کہ آپ کو آنے کے ضرورت نہیں ہے جب مجھ سے کچھ بات کرنی ہے میں آوں گا مولانا آزاد ذرا دور رہتے تھے تو وہاں موٹر میں بیٹھ کے ہمیشہ جاتے تھے گپ شک کرتے تھے ان سے اور ٹیلی فون پہ یہ کٹسی تھی کہ فون خود ملاتے تھے اور بات کرتے تھے ان سے ایک دن انہوں نے ایمو متھائی جو ان کے سب سے بڑے پرائیوٹ سیکٹری تھے ان کو کہا کہ ذرا مولانا صاحب سے بات کرائیے تو جب مولانا صاحب نے فون لیا اور نہرو آئے فون پہ تو انہوں نے کہا کہ جوار لا لے تمہاری انگلی میں درد ہونے لگ جیا کیا تو اس نے مانگا آج کے بعد ہی حرکت نہیں کروں گا ویسے تو نہرو بہت ہسموک تھے لیکن جب انہیں غصہ آتا تھا تو ساری حدیں پار کر جاتا تھا ان کے سرک شادکاری رہ چکے کی ایف رستم جی اپنی کتاب آئیواز نہروز شیڈو میں لکھتے ہیں انیس سو تریپن میں جب پاکستان کے پردھان منطری محمد علی اپنی پتنی کے ساتھ دلی ہوای اڈے پر اترے تو انہیں نہرو کے مشہور غصے کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملا ہوا یہ کہ جیسے ہی جہاز کی سیڑھیاں لگائی گئیں وہاں موجود قریب پچاس کیمرامین مکھیوں کی طرح جہاز کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے جیسے ہی پاکستانی پردھان منطری اترے پیچھے کھڑی بھیڑ بھی آ گیا گئی اور دھکا مکی ہونے لگی نہرو کا پارا چڑھا تو چڑھتا ہی چلا گیا انہیں نے غصے میں چلاتے ہوئے کیمرامین کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا کسی ایک شخص نے نہرو کے لیے کار کا دروازہ کھولا نہرو نے غصے میں وہ دروازہ بند کر دیا اور پھول کے ایک بڑے سے بکے سے لوگوں کی پٹائی کرنے دوڑ پڑے میں نے بہت مشکل سے انہیں جیپ پر سوار ہونے کے لیے منایا ناراض نہرو اور پاکستانی پردھان منطری جیپ پر رشت پتی بھون گئے اور ان کی لمبی کار جیپ کے پیچھے پیچھے بینہ کسی سواری کے آئی اسی طرح پور ویدیش منطری نٹور سنگھ کو بھی نہرو کے گصے کا کوب بھاجن پڑنا پڑا یوں کہ انہوں نے نہرو کے نیپال نیریش کو لکھے پتر کو سیکٹری جنرل کو نہ دکھا کر اپنی آلماری میں رکھ لیا تھا ایک روز آئے اس کو سو اچھے چھے سراجے مجھے ایک فائل نیپال پر اور اس میں لکھا ہوا تھا پرائیم میسٹر کا خط نیپال کے بادشاہ کو چار پاس صفحے کا تو میں نے کہاں رکھ دو اب رات کو یہاں ہو گئی ہے کل صبح آ کے پڑھ ڈوں گا اس کو صبح جانا صاحب مجھے سیکٹری جنرل کو چھوڑنے ہیں ہوای ڈے پر وہ جا رہے تھے بنگولیا تو صاحب میں پھر مہا پتہ لگا کیونکہ جہاز لیٹے تو ہم گب لگاتے رہے کمپلیٹی فرگاوٹ ڈے فائل دس و جے قریب ایک آدمی میرے پاس آیا ایسرا کو پڑھنے جی بلا رہے ہیں تو میں نے کہا بھائی وہ فائل کے لیے تو میں ساپ بھاگ کر پھنی موٹر چلا کے پہنچ گیا اور ساپ کمری میں کھول کے ہوئے لے گیا ہمیں پرامیش کے سیکٹری تھے ایسی پی خاننا وہ نے کہا کہ نیرل سین جی یہ فائل آپ اندر مد لے جائیے ایتے ناراض ہیں کہ آپ پہ کچھ پہنگ دیں گے تو میں ساپ چلا گیا فورن سیکٹری کے ہیں ایم جی سائے کے ساپ یہ لگے پھر ساپ میں نے دوسرے سے پتا کیا کہ ہوا کیا تو ساپ پتا لگا کہ سالے نوہ جی پرامیش کے ایسی دفتر آگے تو وہ گئے فورن سیکٹری ہیں کہ ایم جی have you seen my little king of Nepal تو میں نے کہا نو سر why not it hasn't downed to me تو ساپ وہ گئے کھنے کو پکڑا پرامیش کے سیکٹری میں یہ کیوں نہیں گئی فائل میری فورن سیکٹری کو وہ سیکٹری جن کو بھیج دی تھی تو ان کیوں بھیج دی تھی انکہ ہی آدھ کرنا اس سے ساپ سارے کھاگز جو آپ سے آتے ہیں وہ انہی کے جاتے ہیں تو میں بھی پتا کرتا ہوں ان کے پرامیش کے سیکٹری نٹورسنگ سے کہ وہ لیٹر کھان گیا کھنے جی آئے میرے کمانے میں تو میرے سسٹر نے کہا کہ ساپ وہ تو ائرپورٹ پہ گئے ہوئے اور انہ نے کہا یہ پھر یہ کھولو تم یہ آل ماری کہ ساپ بھی چھابی تو ان کے پاس ہے بھائی دین ٹیمبریچر had gone to 102 ڈگریز تیب جی سامنے کہا کہ سر وہ بڑی دلچسپ سخت ہے آپ کا سوہ رکھ لیا ہوگا اور انہ نے کہا ہم نے کہا ہم نے دوسرا راستہ لیا ایک ہفتے کے لیے 1951 میں ایک بار لوگ سبھا کی بیٹھک دیر رات تک چلی لوگ سبھا سچی والے نے سب ہی سانسدوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا جیسے ہی کھانا شروع ہوا سانسدوں نے مرگے کی ہڈیاں کھا کر لون میں پھیکنا شروع کر دی نہرو سے یہ درش دیکھا نہیں گیا تبکہ سیٹی کا تو ارینجمنٹ نہیں ہو سکتا تو سب بوفے تھا پہلے تو وہ نہرو کھڑے دیکھتے رہے کہ یہ سب لوگ جلوازی میں ہیں تو ان کو کرنے دیجی گا تو جب تک انہوں نے اپنے پیٹ بھری اس وقت تک یعرف کروں کہ بارش کرتی اس کی ہڈیوں کی نیچے بڑا بڑیا لون تھا اس کے اوپر کر دی اور پنڈی جی نے وہ اپنی پلیٹ کسی کو پکرائی اور وہ اٹھانے لگے اب اس پہ نیچرلی بہت ہی شاکنگ شاک ویب ہو گئی اور اس کے دوران میں سب لوگ انکلوڈنگ دی جنہوں نے یہ سب بے وقوف کی تھی وہ بھی شامل ہو گئے اور وہ جلدی سے خیر صاف ہو گیا پھر سب کو ہاتھ دونے کے لیے باتھرون چلو کچھ تھی جانا نہ پڑا اور جواللہ نے اس کے بعد کچھ کھایا بھی دی اور وہ چلے گئے 27 مای 1964 کو جب نہرو کا ندھن ہوا تو ان کی میز پر روبرٹ فروسٹ کی یہ چار پنگتیاں لکھی ہوئی ملی تھی complicado من موہنوان ترو مجھ کو آج بلاتے ہیں کین تو کیے جو آدے میں نے یاد مجھے وہ آتے ہیں ابھی کہاں آرام بدہ یہ موکن منٹرڑ چھلنا ہے آرے ابھی تو میلو مجھ کو میلو مجھ کو ریحان فدل بی بی سی دلی